نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اس سبتہ ہماری مہمان ہے مانی مادھو جی ہم نے ان کے نرت سفر پر بات کی ہم نے اوڈی سی نرت شیلی پر بات کی اس حصے میں ہم بات کریں گے اس نرت شیلی کے موجودہ سوروپ پر موسیقی اب آتے ہیں اس انٹریو کے تیسرے حصے میں وانی جی اور جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس حصے میں بات کرتے ہیں کہ ابھی جو انرے کلاسیکل ڈانس فارمز ہیں اس کے کمپیریزن میں اوڈی سی نرت شیلی پر کہاں پر ہے پاپولارٹی کے حساب سے بچوں میں جو گمبیرتہ ہونی چاہیے اس کے حساب سے اور چونکہ آپ ایک گروہ کے طور پر بہت اچھے خاصے وقت سے بچوں کو سکھا رہی ہیں کیسے آپ دیکھتے ہیں بچوں میں کیا اس طرح کی سنسیرنس ہے اس آرٹ فارم کو لے کر یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ سب کو بہت جلدی ریزلٹ چاہیے اوڈی سی تو برابر کا ستان لے چکا ہے جیسے بھارت ناٹے ہو گیا کتھک ہو گیا اوڈی سی تینوں تو آتے ہیں برابر کا جو ستان میں آپ دیکھو گے کہ تو بیجوریٹی اوڈی سی ہی سیکھ رہے ہیں کیونکہ جو اٹریکٹیو کاؤسٹیم ہو گیا اس کا پوشچرز ہو گیا کاؤسٹیم جسے کہتے ہیں اس کے لیے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں even foreigners میں زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آکے دو تین مہینہ اکٹھے رہے کے سکھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ بچوں میں بھی ہے میں منہ نہیں کروں گی کہ بچوں میں نہیں لیکن بچوں کا اپنے کا ریزلٹ زیادہ جلدی چاہیے کیونکہ ہم تو شکریہ آپ body form لانا ہے body کو کیسے آپ balancing کروں گے اس کو کیسے آپ bend کرنے کے لیے جو کنڈی آج کل جو بہت ڈیوز ہوتا ہے conditioning body conditioning یہ سارے کرنے کے لیے بچوں کو at least تین مہینے لگ جاتے ہیں میں تو اب کم ہی بھولے وہ تین مہینے بھی بچوں کو اتنا patience کر رہے ہیں کیونکہ دوسرے بچوں کب کئی سالوں سے آکے آئیٹم کر کے سکھ گئے تو میں کیا کر رہی ہوں کب تک یہ exercise کرتی جاؤں گی تو یہ جو ہے ریزلٹ چاہیے چاہیے آپ نے کافی extensive اس پر research بھی کی ہے کتابیں بھی لکھی ہیں آپ نے اس پورے اس فلسفے کے بارے میں بتائیے جو آپ کے انوشان مطلب research سے جڑا ہوا ہے اور آپ کی کتاب سے جڑا ہوا ہے جیسے ہمارے گرو سجدان جی کا بک رتیان سوروڑی سارا بک میں نے پڑھا نہیں جتنا میں پڑھ پائی جب میں جتنا کچھ کلکٹ کر جتنا میں پڑھ پاتی تو میں گرو گزندر پڑھ جسے سکھ ہوں ہی سٹائل میں فالو کرتی تو میں وہی سٹائل اپنے بچوں کو سکھ رہی ہی سکھ 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 کس کو بوئٹہ کہتے کس کو بوئٹی کہتے کس کو دونوں پادر کہتے یہ سارے میں نے بچوں کو سکھ ہی وہی سکھ ہی تو میں نے سوچ اسی کو ہی آپ اور ریسرچ کریں کیونکہ ہم میں تو ڈائریک ڈیسائپل نہیں ہوں گرو جی گرو دیو پر ساتھ دا سکھ تو میں نے سوچ گرو جی کو ہی تھوڑا اور ریسرچ کروں کی انہوں نے کیوں شب سوار پاٹھ دیا کیوں اس کو بوئٹہ بولائے کیوں اس کا اتنا ایسپریشن کو ایتنا ایمپورٹنس دیا جو میں سکھا رہی ہوں جو گرو جی کے بکھ ہے اور جو میرے گرو جی سے سکھی ہے وہ سب کو ریسرچ کر کے میں ایک بکھا ہے وہ ہی نام لکھا دیا ہے میں کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ گرو جی کو ہی میں نے ریسرچ کیا تو نام وہ ہی لیا سورانی لیکن in practical aspect جو practical aspect میں نے ریسرچ کیا تو وہ بکھ میں لکھا ہے جو مجھے سینئر فیلو بلاؤ ministry of culture سے سینئر فیلو کا جو ملتا ہے اپ اپلائی کرو پھر آپ ملتا ہے سٹار ریسرچ دو سال سال میں لکھا سورانی in practical aspect اچھے یہ جو ایک کلاکار کا سفر ہے یہ بہت interesting ہوتا ہے پہلے سیکھنا پھر اس کے بعد بچوں کو سکھانا پھر اسی ودھا میں کسی ایک چیز کو پکڑ کے ریسرچ کرنا پھر لیکھک بھی بن جانا یعنی کتاب لکھنا پھر اس کے بعد یہ جو پورا سفر ہے یہ اس کے سارے الگ الگ جو آیام ہیں آپ نے اس کا لطف اٹھایا ہے آپ نے اس کو جیا ہے کیا سب سے زیادہ interesting ہے کس میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کیا ایسی feeling ہوتی ہے کہ 360 degree ہو گیا کم سے کم ایک میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ODC میں سب کچھ جان لکھنا پڑھانا سب کچھ ہو گیا اس میں جی جی یہ ساتیس پکشن ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹ دانس یہ سارے جو ہوتے ہیں آپ سٹیجز بولیے جو بھی بولنا چاہتے پہلے میں سٹیڈنٹ تھی پھر میں خودی گرو بہت پھر میں بچ پر 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 چاہیے آپ بولاتے ہیں جیسے CRT Center for Cultural Resources and Training میں ہم ہوتے بولاتے ہیں سرکھ پڑی سی کی کوریگرفی نہیں مجھے بولاتے ہیں سارے کلاسیکل ڈانس ڈانس کی کوریگرفی تو لوگ بولتے ہیں سرکھ پڑی سی سکھا رہی ہے ہوتی کچھ تو سکھا دی ہوگی لیکن یہ غلط ہے ہم سکھ رہے ہیں میں خودی بچوں سے سکھ رہی ہوں مجھے اگر کتھ کوالوں سے کچھ کوریگرفی کرانی ہے میں نہیں کرا سکتی مجھے یہ سکرپ چاہیے مجھے مدرہ چاہیے بچے آتوماتک نہیں کرتے بچوں نہیں کر پاتے جب تک آپ ڈائریکشن نہیں دیا مجھے سکھ 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 ہوں اگر مجھے بچوں سے شاہ سکھ رہی ہوں کتھ بچوں سے کتھ بچوں سے سکھ 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 کمپلیٹ جب جو آپ بچوں سے کرنا چاہتے تھی جا کمپلیٹ حالہ تھی ایسا نہیں کبھی نہیں کاؤ ہوں بچوں سے سکھ رہی ہوں یہ سارے جو زندگی چلتا رہی یہ جو میرا آخری سوال ہے وہ پہلا بھی ہو سکتا تھا لیکن میں نے بچا کے رکھا تھا اس کو یہ ہی کہ آپ نے بچپن کا ذکر کیا تو ایک کوئی ڈانس پروگرام جو آپ کو بچپن کا یاد چکی تھی ان دونوں کی یاد یں ہم سے شیئر کی بچپن مطلب کس عمر کی کہ رہی ہے پانچ سات سال آٹ سال جب آپ کو یاد آتا کی آپ دانس کیا تھا ایسے سٹیج تھا ایسے پروگرام تھا جو بھی آپ کو یاد آتا ہو جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے جیسے میں ایٹ کلاس میں انسی چی کی ہوئی تھی وہاں پہ اس کی مجھے گروہ جندر پڑھنا جی ایک بہت بہت ہی سندر اب ہی سکھائی تھی موہا موہی کس ورہو چندر مانکر ورہو وہ بیچ راستے میں پریشن بھگوان جی سے ملاقات ہو جی تو مجھے ایکسپریشن سلانہ کیونکہ آٹھ سال ایت کلاس میں بڑھتی تھی تو بہت چھوٹی سی موہی مجھے پیار کس اس کا کوئی سمجھ بھی نہیں تھا تو پیار جو آنا ہے شنگر رس سلانہ اور شرمانہ ہے یہ بہت ہی چیلنجی ہو گیا تھا میرے کیا کرنا ہے اس دائم تو یہ میرے جو گانا ہے اس کے باد این سی چیمپ کے باد میں شاید دو تین جگہ اور بھی کی تو میں کوشش کری کیا کریں کس کیس کریں پھر تب سے لیکے اب تک میرے پیار کھرشن بھگوان تو جو آپ جو بتائے 8 9 10 سال عمر میں اتھائے کے بعد کالیج میں ہمارا کالیج میں کیا ہوتا تھا یونیورسٹی میں کالچنل کامپیٹیشن ہوتے فیسٹیون ہوتے تو آپ کالیج سے سیلیکٹ کیا جائے گا پھر آپ یونیورسٹی سے سیلیکٹ ہو کے آپ جاؤگے زون میں کیونکہ میں اوڈیسا سے بیلاؤنگ کرتی تھی میں اس زون میں آتی تھی تو ہمارا اس زون میں تھا شانت نکی تر یونیورسٹی وہاں جانا تھا ویشو ویشو ویدی آلائی تو وہاں میں پرپورن کری یا ہی ماد کیونکہ بڑی ہو چکی تھی کالیج تک تک تھوڑا بہت تیار بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا یا ہی ماد یا ہی کشو گرو سدا کر ساہو جی نے مجھے سپیشل مجھے سکھایا تھا وہاں میں پرپورن کیا اور وہاں پر میں سیلیکٹ ہو کے نیشنل میں بھی گئی کیونکہ اتنا اچھا میں کر گئی کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ گرو سدhakar ساہو جی سے میں میننگ سمجھ نا اور اس کو محسوس کر گئی پورٹری کیسے کرنا سکھی تو اس تائن جو میرا پرپورنس تھا وہ سیاہی مادھو آستی پدی کا میرا ختم ہوتے ہی میں آکے آرڈینس میں بیٹھی تو میرے ساتھ ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھا اور میرا پرپورنس انہوں نے دیکھ لیا تھا تو میرے ساتھ بات کرنا شروع کر دیئے تو میرے بات میں جو پرپورنس چل رہا تھا اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا بات میں مجھے اچھا لگا میرا پرپورنس جو بیٹھے ہوئے تھے آڈیونس میں ان کو کافی اچھا لگا تو ایک میرے لیے یادگار پر بہت بہت دھنیواد وانی جی آپ نے سمیہ نکالا اور بہت بستار سے ہم لوگوں نے بات کی آپ کے سفر پر اس موجودہ سوروب پر ہماری طرف سے دھیر ساری شب کام نائے اور ایک بار پناہ بہت بہت دھنیواد تھانک ی تھانک ی سو مچ فر ان وائٹ می آئی لکھ بہت مور بیٹی تھانک ی تھانک ی سو مچ بیٹی 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 بیٹی